تو یعنی اگر میں آپ سے بوچھوں کہ آپ نے اپنا جیکٹ جو ہے وہ لسٹ کیا تو کتنے دنوں میں آپ کو پہلا آرڈر ملا ہے آئی تینک جسٹ ان اڈی پاکستانیوں کیا کر رہے ہیں بھائی جل سے جل جل جو ہے پروڈٹ ہنڈ کر رہے ہیں اور ایمیزون پر لگے ایمیزون اپنا خود بھی اے آئی جنریٹ کر رہا ہے وہ اے آئی پر کام کر رہا ہے پاکستان میں جو احوام ہے وہ سکیم بہت زیادہ اچھا میں اور کون کون سی ایسی جابز ہیں جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں اگر آپ سیلر نہ بننا چاہتے ہیں انڈیا کے اگر ہم کمپیرشن میں جائے تو انڈیا کے کافی کمپنی ایمیزون پر ریشٹرڈ ہے اسلام علیکم میرا نام ساداد مصطفیٰ ہے اور میں رائزب پاکستان کا سی او ہوں آپ لائف شریم کو لائک کریں اور سبسکرائب اسلام علیکم خواتین و حضرات پروڈکاسٹ کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ تمام لوگ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حسین دھنانی اور آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو جناب بات کچھ ایسی ہے کہ ہم تھوڑا ابتدار کرتے ہیں کہ کوئی ایسے برننگ ٹاپک ہمارے پاس ہوں اور کچھ ایسے مزیدار قسم کے ہمارے پاس لوگ آئیں تو ہم آپ کے لئے اپیسوڈ لائیں آج وہ دن آ چکا ہے ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنلیٹی موجود ہے جن کے بارے میں میں آپ کو کیا کہوں میرے کافی اچھے دوست بھی ہیں اور ای کامرز آپ کا ڈجیٹل مارکٹنگ ہو گیا ایمیزون ہو گیا اس کے چیتیں ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہے one and only سادت مصطفیٰ السلام علیکم السلام سادت صاحب کیسے ہیں آپ الحمدلہ آپ سنائے سار اللہ کا شکر سادت ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہ تین جو میں نے بڑے بڑے کیورڈز لیے ہیں ایمیزون ہو گیا آپ کا ڈجیٹل مارکٹنگ ہو گیا اس میں ہماری یوت کا جو ہے نا وہ کافی انٹرس دیکھا جا رہا ہے مطلب لگے پڑھنے لوگ جاننا چاہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریوارڈ اس میں بڑا تگڑا ہے سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا تھوڑا انٹرڈکشن دیں اور آپ اس فیلڈ میں کیسے ہے اس کے بارے میں بتائیں میرا نام سادت مصطفیٰ ہے میں 18 سال کی عمر سے اس فیلڈ میں ہوں اور لیتر جیکٹس کا بزنس کرتا تھا میں ایمیزون, ایبے, ایٹسی اور ڈیفرنٹ پلیٹفورمز پہ پھر 2019 میں ہم لوگوں نے ڈیجٹل مارکٹنگ کری ساتھ میں تو پھر ہمیں سرٹیفیکشن ہوا تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ I know ڈیجٹل مارکٹنگ much better than others سو یہاں پہ لوگوں کو awareness نہیں ہے ڈیجٹل مارکٹنگ کے بارے میں تو اس وجہ سے آج ہم لوگ یہ broadcast بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں ڈیجٹل مارکٹنگ کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ آج بات کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہر کسی کا جو نے ایک starting point ہوتا ہے کوئی guardian angel ہوتا ہے یا کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو introduce کرواتا ہے جیسے آپ نے بتا ہے کہ آپ کا leather کا بزنس چل رہا ہے تو شروع میں صرف ایک brick mortar بزنس تھا یا پھر ایمیزون میں آپ کو بتانے والا یا لانے والا کوئی اور بندہ تھا کوئی اور بندہ ہی تھا میرے ایک cousin ہے ان کا software house تھا تو میں وہاں پہ کام سیکھنے جاتا تھا تو وہاں ایک بندے ہوتے تھے ندیم احمد انساری he's a retired merchant navy and he knows about digital marketing a lot so انہوں نے مجھے کہا کہ اس زمانے میں وہ leather jackets کا کام کرتے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ساتھ آ جائیں اور آپ مل کے کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایسے کام کرنا سٹارٹ کیا ان کی ویب سائٹ تھی اچھے کاسے orders generate ہونے لگ گیا تو پھر میں اپنی ویب سائٹ کی طرف آ گیا SEO کی طرف آ گیا پھر میں اپنا ایمازون اپنے ای بے یہ سارے اکاؤنٹس میں نے create کر دی اس ٹائم پہ ایمازون ای بے یہ پاکستان سے بنتا نہیں تھا تو ہم لوگوں نے جو ہمارے رشتدار رہتے تھے بہار ان سے ہم لوگوں نے اکاؤنٹس create کروا ہے اور پھر سائلنگ سٹارٹ کر لی اچھے یہ کتنا مشکل ہوتا تھا کیونکہ اب تو میرے خیال سے پاکستان میں سیلر اکاؤنٹ کھولنا کافی easy ہو چکا ہے officially آپ کھول سکتے ہیں لیکن آپ جب اس زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ 18 سال سے جب کر رہے ہیں یہ کام تو تب کتنی پریشانیاں ہوتی تھی کیا کامپلیکسٹیز ہوتی تھی بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی تھی ابھی تو میں کہتا ہوں لکی دور ہے جن بچوں کے لیے جو یوٹیوب وغیرہ ان کے پاس آویلیبل ہے اور وہ سیکھ سکتے ہیں اور اتنے زیادہ چینلز ہیں پاکستان میں بھی اور بھار کے بھی جس پہ ان ٹاپکس کے حوالے سے بتا دیا جا رہا ہے لیکن جب ہمارا ٹائم تھا تو یوٹیوب پہ بھی نہیں تھا ہاو ٹو اپلوڈ اپروڈکٹ ہم لوگ سرچ کرتے تھے تو بڑی مشکل سے ایک آتھ ویڈیو ملتی تھی تو ہم لوگ ایمازون سے چیٹ کر کے اور یہ ساری چیزیں کر کے ان سے پوچھ کے کہ کیسے اپلوڈ ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے ایسے کام چلایا ٹھیک ہے تو سادت یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ نے آپ ہی کتنی مدد کی یہ ساری ای کامرس کی چیزوں اور ایمازون میں انٹر ہونے کے لئے بہت زیادہ مدد کری ڈیجیٹل مارکٹنگ بیک بون ہے آپ کہیں پہ بھی ای کامرس پہ بھی سیلنگ کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو پروموٹ کرنا ہے پروڈکٹ کو اس کے لئے آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ آنی چاہیے تو ویسے اس میں کیا کیا سٹیپس انوال ہوں گے کہ مطلب صرف ایسی او ہے یا سی پروڈکٹ ہنٹنگ ہے مطلب اگر میں اگر موٹے موٹے الفاظ میں آپ سے جانوں تو اگر کسی کو ای کامرس یا ایمازون میں انٹر ہونا ہو تو وہ چار پانچ مین پلرز کونسے ہیں جس کو اس پہ گریپ حاصل کرنا ضروری ہے سب سے پہلے اگر ای کامرس میں ان کو انٹر ہونا ہے تو ان کو سب سے پہلے پروڈکٹ ہنٹنگ پہ جو ہے وہ سٹراؤنگ ہولڈ ہونا چاہیے سیکنڈلی ان کا سورسنگ پہ سٹراؤنگ ہونا چاہیے اگر انہوں نے سورسنگ کر لی مارکٹ سے کم ریٹ پہ تو پھر وہ جیت گئے اس کے بعد تو آپ ایمازون پہ لسٹ کریں گے یا ای بے پہ لسٹ کریں گے اور سیل آؤٹ کریں گے لیکن اس بات کا بھی ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہا ہے تو ہمارے یہاں سے شپمنٹ بہت زیادہ مہنگی جاتی ہے اگر اوورسیز ہم لوگ بیچتے ہیں تو اگر آپ ایسے کوئی پروڈکٹ سیلیکٹ کریں جو بلک میں یہاں سے بیچ سکیں تو آپ کو زیادہ پروفٹ ہو سکتا اچھا سورسنگ کی جہاں تک بات ہے تو اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈائریک فرکزامپل علی بابا جیسے ایک بہت 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 سورس ہے تو وہیں سے آپ نے پروڈکٹ چیز کیا اس کے سیمپل چیک کیے پاکستان میں اور پھر وہیں سے شپمنٹ آپ نے ایمیزون کے ویرہاؤس میں بھیجوا دی اور ایک طریقہ یہ کہ آپ نے یہاں کے ہول سیل بولٹر مارکٹ چلے گیا یا سیالکورٹ ہے یا جہاں پر ہول سیل میں بنتی ہیں چیزیں اچھا یہاں پر بولٹر مارکٹ میں تو آپ کو یہ دیلی چورس کے جو آئٹمز ہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گے ٹاولز مل جائیں گے بیٹ شیٹس مل جائیں گے جو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ اور جیسے مابل گوڈز چاہیے تو پھر اس کے لیے آپ کو صدر میں کوپرٹیو مارکٹ جانا پڑے گا لیڈر جیکٹس کے لیے آپ کو صدر میں دوسری مارکٹ جانا پڑے گا پینورما سینٹر اٹریوم کے برابر فر ایکسامپل آپریشنلی یا پھر ایکسپینس وائز یا ایز وائز آسان کون سا ہے جائرک چائنہ سے بجوانا یا پھر پاکستان سے پاکستان سے کیونکہ زیادہ پروفیٹیبلیٹی ہوتی ہے اور میں پاکستان اس وجہ سے ریفر کرتا ہوں کیونکہ آپ کی ملک جس سالات سے گزر رہے ہیں تو آپ کی ایکنومی کو فائدہ ہوتا ہے بلکل اچھا ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ جو بوم آیا ہوئے کہ ہر کسی کے زبان پر یہ ہی ہے کہ ایمیزون ایمیزون یا دراز یا ای کامرس تو مجھے ابھی ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ سیل کر رہا ہے تو کیا ابھی کوئی گیپ ایسا ہے کہ اگر کوئی نیا انٹر ہونے والا ہے بلکل ابھی بہت بڑا گیپ ہے اور میں تو جو بزنس گروپس ہیں ان کو بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے تھو کہ دراز کے علاوہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں کوئی بھی مارکٹ پلیس نہیں تو پلیز آپ لوگ مارکٹ پلیسز لانچ کریں تاکہ وہاں مونوپلی بریک ہو اور وہاں پہ لوگ سیل کر سکیں اور ایکسپلور کر سکیں مزید اپنے مارکٹ کو ایکسپینڈ کر سکیں اچھا سادت ایک چیز مجھے یہ بھی بتا ہے آپ کے بارے میں کہ اس وقت جو ہے نا آپ نہ صرف آپ کا ایک hands-on experience ہے ان چیزوں میں آپ پڑھا بھی رہے ہیں لوگوں کو تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ کیا پڑھا رہے ہیں کہاں پڑھا رہے ہیں اور اس کا کیا پورا سینائریو چل رہا ہے جی میں بھی پڑھا رہا ہوں دیشنل مارکٹنگ اور ایمازون مارکٹنگ اسوسیشن پاکستان سر آصف اقبال ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور انہی کے ساتھ مل کے میں آئی بی ای میں کوش پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا ایک ہوتا ہے ایک سیلر کا experience اور ایک ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے کا experience تو اس میں کیا دونوں میں difference ہے اور زیادہ مزہ کس میں آرہا ہے زیادہ مزہ بچوں کو پڑھانے میں آرہا ہے کیونکہ جب بچے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں ان کا results ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دل کو بڑی خوشی ملتی ہے satisfaction ملتی ہے اور وہ جو extraordinary ان میں ایک دو چار بچے ہوتے ہیں وہ تو دل کرتا ہے کہ بس ان کو partner بنا لیں یا ان کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیں بلکل اچھا ہمارے پاکستان میں اگر میں بات کروں تو بہت سارے ایسے educational institute ہے کہ میں نام لوں جیسے extreme commerce ہیں enablers ہیں تو یہ آپ پڑھا رہے ہیں ابا میں تو وہ اس کو کس طریقے سے different بناتا ہے تینوں میں اگر میں comparison کروں تو کس طرح سے ہم سو compare کر سکتے ہیں اچھا extreme commerce جو پاکستان میں ایمازون کا بھوم لانے والے extreme commerce ہیں لیکن ان کا جو ابھی currently course چل رہا ہے وہ کافی expensive کافی expensive ہے اور ہر کوئی afford نہیں کر سکتا پاکستان میں چاہیں گے کیا comparison کتنا amount کا amount ان کا starting ہے 30 thousand monthly سے لیکن ان کا boot cam جو جاتا ہے 1.5 2 لاک جس میں وہ pay tools وغیرہ دیتے ہیں لیکن یہاں کہ جو پاکستان کے آلات چل رہے ہیں ہر بچہ afford نہیں کر سکتا تو اس کے لیے initiative ہم لے رہے ہیں ڈی مائپ پہ آپ کو 50% 70% 100% scholarship پہ کورسز مل رہے ہیں ٹھیک ہے پلس ابھی نیف ٹیک کے کورسز کرا رہی ہے ماجو انیف ٹیک کے کورسز کرا رہی ہے نیف ابھی بھی جتنا اس کو زور دینا چاہیے اتنا زیادہ آپ نہیں آرہا کیونکہ ہماری سب سے زیادہ اکنومی جو create کر رہی ہے ابھی وہ دیجشنل مارکیٹنگ یہ ہے پاکستان کے بزنسز نہیں چل رہے ابھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہار سے پیسے لائیں پاکستان اور اس کے لیے میں گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ فری لانسر کو زیادہ سے زیادہ اپورٹنٹیز دیں ان کے ٹیکس کم کریں کیونکہ وہ پہلے بھی ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں پی پیل پہ پیونیر پہ جہاں سے وہ پیمنٹ منگا رہے ہوتے ہیں وہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو اب بھی ہم پی پیل پاکستان نہیں لاز چھوٹے اور ابھی بھی ہم ایک تھرڈ پارٹی ٹول پیسے لگا کے اور پھر ایک کم منافع ہم لے رہے ہوتے ہیں تو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو عوام ہے وہ سکیم بہت زیادہ کرتی اب بھی آپ نے نیوز میں پڑھا ہوگا کہ ایمازون آؤٹ فرم پاکستان نہیں کریں کیوں اس کا ریزن یہ تھا کہ پنجاب کے کسی ایریا سے وہاں سے لوگ ایمازون پہ سکیمنگ کرنا سٹارٹ کر دی کچھ چند لوگوں نے میں سب کو نہیں بولا کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو سکیم سٹارٹ کر دی تو ایمازون کو لگا کہ پاکستان نہیں آیا ہمارے پاس کمپلیٹلی نہیں آیا ہمیں بہت مشکلوں سے وہاں اکاؤنٹ بنانے پڑتے اور پاکستان کے لیے ایزلی اکاؤنٹ بھی کریٹ نہیں بہت ایکسپنسف پڑ جاتا دو سے پانچ لاکھ اس کا کاؤس پڑ جاتا ہے جو ہر سٹوڈنٹ یا ہر جو بزنس اونر ہے وہ نہیں بیئر کر سکتا تو پاکستان گورنمنٹ کو یہ سٹیپ لینا چاہیے کہ یہاں پہ پیپیل ای بے ایمازون ان کے ساتھ بیٹھ کے کلیبریشن کریں بینکس کے ساتھ کلیبریشن کریں مور پیمنٹ میتھرڈ لائیں ہمارے پاس ابھی تک سی او ڈی چل رہے ہم لوگ ابھی تک کریٹ کارڈ بھی سہی سی یوز نہیں کر رہے ہمارے ٹو پرسن بینک یوزرز آج آن لائن بینک اکاونٹ یوزرز میں جو بات کر رہا ہوں یہاں پہ آن لائن پاکستانی بھی ہمارا فائدہ ہوگا ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے ان دی گلوپ اچھا اس میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ صرف آپ ایمیزون کے سیلر کی حیثت صحیح نہیں بلکہ بہت ساری اور جوب اپورچنیٹیز بھی ہوتی جو اس کے گھمبری ہوتی ہے کچھ ورچیول اسسسٹینٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے پروڈکٹ ہنٹر کی بھی مجھے نظر آنے لگی ہے کیونکہ ایسی جوب ٹائٹلز جو پہلے نہیں ہوتی تھی تو بیڈر کی جوب نکلی ہوتی جو اچھا بیڈ کر سکتا ہے اس میں کون کون سی جوب ہیں جو کہ آپ اویل کر سٹینٹ بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس بیسک میں جو آجاتا ہے وہ پروڈکٹ اپلوڈن کی جوب آجاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر کیمپین چلانا آپ کو اچھے سے آتا ہے پی پی سی ایمازون پی پی سی تو ایمازون پی پی سی کی الگ جوب آجاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایمازون کے اکاؤنٹ مینجمنٹ کی الگ جوب آجاتی ہے آرڈر وغیرہ جو آپ ڈسپیچ کرتے ہیں اور اکاؤنٹ کی پروموشن کی الگ جوب آجاتی ہے جس میں آپ سٹور کرتے ہیں برینڈ ریجسٹری کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں صرف ایک ایمازون میں ایسے ہی آپ ایبے پہ جائیں دراست پہ جائیں تو ڈیفرنٹ جوپس کریٹ ہو سکتی ہیں اچھا ہمارے ہاں پر کوئی ایسا ون سٹوپ سلیوشن یا کوئی ایسا ادارہ ہے فر ایزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ مینوفیکچر کرتا ہوں بلک میں مجھے نہیں پتا کہ مینجمنٹ ہوتی ہماری کمپنیز بھی ابھی تک ڈیجیٹر مارکیٹنگ اور گلوبلی ایمازون وغیرہ کو ایسا نہیں کر اگر گل احمد اور یہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں یہ سارے اگر ایمازون وغیرہ پہ بیٹھ کے خود ہی ایکسپورٹ کرنے لگ جائیں تو ہمارے نام بن جائے جیسے کچھ کمپنیوں کے علاوہ آپ کے پاس کتی زیادہ کمپنیز لیکن یہ ایمازون پہ ابھی تک لسٹیڈ ہی نہیں اور انڈیا کے اگر ہم کمپیرزن میں جائے تو انڈیا کے کافی کمپنی ایمازون پر ریجسٹر ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کورس آفر کر رہے ہیں آئی بیے میں تو اس کا اگر آپ مجھے ایک آؤٹلائن میں کیا کیا موجود ہے ہم لوگ دیجیسٹر مارکیٹنگ میں جو پڑھا رہے ہیں ہم لوگوں نے سٹارٹ کر رہے ہیں ایسیو سے اور ہم اس کو انڈ کریں گے بلکل سارے کیمپینز جو ہم چلائیں جس میں یوٹیو اور ایمازون کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں کورس کو تو وہاں پہ ہم نے سٹارٹ کر رہا ہے دراز سے اس کے بعد ہم لوگوں نے سکھایا ہے شاپی فائی اس کے بعد ہم سکھائیں گے ایٹسی پھر ای بے پھر ایمازون پورا فل فلیچ کورس ہے جو آپ بلکل بلکل آپ بیچ رننگ ہے اور نیکسٹ اوپننگ کپ س نیکسٹ اوپننگ انشاءاللہ سپٹیمبر کے بعد سپٹیمبر کے بات سے تو مجھے بتائیں کہ ہماری جتنی بھی آرڈنس یہاں پر ہمیں دیکھ رہی ہے اگر وہ آپ کونٹاک کرنا چاہ رہی ہو تو آپ کونٹاک انفرمیشن جو اکدم سے سکسیس ملی یا اکدم تھنڈا چل رہا تھا پھر پہلا آرڈر آئے تو کیا فیلنگ تھی سٹوری تو بتائیں اچھا میں آپ بات بتاؤ شروع میں ہی زیادہ سکسیس ملی کیونکہ اس زمانے میں کمپیٹیشن بہت کم تھا اور ابھی کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے تو یعنی اگر میں آپ سے بوچھوں کہ آپ نے جکٹ لسٹ کیا تو کتنے دنوں میں آپ پہلا آرڈر ملا ہے ای تنگ جس آنکھوں آگیا تھا آپ آرڈر تو آپ آنکھوں میں چمک آگئے ہوئی بلکل ڈالر آرہے تو یہ کام کی چیز ہے میرا آرڈر بڑھتے گئے اس ٹائم ہم لوگ یورپ میں سیل کر دی یورپ ایمازون تھا ہمارے پاس یورپ ایبی تھا یورپ سے ہمارے پاس آرڈر آتے تھے اور ظاہر سی بات ایک تین ایج تھی تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ڈالرز میں بچہ کمار رہے بلکل تو ابھی آپ کوئی فیزیکل سٹور بھی مینٹین کر رہے ہے کہ صرف آپ نے آن لائن ہی رکھا ہو ہے ہمارے وینڈرز ہیں جن سے ہم لوگ اپنے سورس کر رہے ہوتے ہیں بلکل اور کافی فیکٹری والے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور ان سے بھی ہمارا کام اچھا جیسے یہ سمجھ میں آگیا لائن کامیاب چل دی ہے تو پھر کسی اور پروڈک پر چھلانگ لگانے ہی کوشش کی بلکل ہم لوگوں نے کوشش کری تھی چھلانگ لگانے کی لیکن اس کا مارکٹ اتنا بڑا ہے اور اٹیلین اور انڈین وہاں پر بہت زیادہ بیٹھے ہیں ٹھیک تو پھر بھی ہم نے تھوڑا بہت کمپیٹیشن دیا تو ابھی انشاءاللہ ہم لانچ کرنے والے ہینڈ پینٹ لیدھر بیکس جس کی یو ایس اور یورپ میں بہت ڈیمانڈ ہے یہاں پہ چیز پندرہ ہزار میں آپ سورس کر لیں گے وہاں کم سے کم بھی آپ کو ڈائیس سو سو ڈالر کنورٹ کریں تو کتنا ہو گیا ڈائیس سو اگر آپ کنورٹ کریں گے تو تقریبا 65 سے 70 ہزار پہ ہو جائے بہترین اگر اتنا اچھا مارجن مل رہا پاکستانیوں کیا کر رہے ہیں بھائی جل سے جل پروڈکٹ ہنڈ کریں اور ایمیزون پہ لگے لیکن ایتھیکلی سب کام کریں اپورشنٹیز زیادہ بڑھا دیں کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹر جو ہوتا ہے وہ بہار سے پاکستان میں پیسہ لارہ ہوتا ہے جو ایکنومی پہ بہت 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 فائدہ دے رہا ہوتا ہے اچھا کمپیرٹیو پرانے وقتوں میں اور اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی سٹریٹیجی اس وقت زیادہ انکلائنڈ ہیں یہ لوگ e-commerce کو بھوم دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل اب بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی pipeline میں چیزیں ہیں لیکن ان پہ زیادہ جلدی implement نہیں کر رہے ہیں تو میرا یہ request ہوگا کہ پوری دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے جیسے نومیمبر سے تو بلکل ہی چینج ہو گیا سب کچھ جب AI launch ہوا تو اس کے بعد سے دنیا بھوم کر رہی ہے ایمیزون نے کچھ جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ میٹا کافی کام کر رہا ہے ایمیزون اور اس ٹیپ کے مارکٹ پیس انہوں نے کچھ کیا ایمیزون ایمیزون اپنا بھی یہ آنا چاہیے کہ آپ AI سے کام کیسے لیں بلکل اس کو پرامٹ دینے آنے چاہیے پرامٹ آپ کمانڈ دیتے ہیں یہ کام کو ایسے انجام دے سادت آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا بڑی ہی کنسٹرکٹیف اس وقت ہم نے گفتگو کی ہے جاتے جاتے میں آپ سے کہوں سیکھنے سٹارڈ کریں یوٹیوب سے سیکھنے سٹارڈ کریں ڈی میپ سے ڈی میپ ڈاٹ پی کے سے سیکھنے سٹارڈ کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور انٹرسٹ آپ کا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کورسز پر انرول کریں تاکہ آپ بھی ملک کی ترقی کے لیے بھی ساد ملک اور اپنے گھر والوں کے سپورٹ بنے سعادت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ چٹ چٹ کی اور بڑے کنسٹرکٹیو ہمارا آج کا ٹاپک لے کر ہمارے پاس ایک نئے پروفیشنل ہو تب تک بہت زیادہ اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فیڈبیک میں بتائیں کہ آپ کو آج کا اپیسوڈ کیسا لگا تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ